امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا اے نواسہ رسول میں اپنے گھر کو جنات شیطان تعویز جادو سے دور کرنا چاہتا ہوں بس یہ کہنا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم اپنے گھر میں کبوتر پالا کرو کیونکہ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر سے شیطانی جن بھاگ جاتے ہیں کبوتر کے پرو کی آواز جنات کے بچوں کو دور بھاگا دیتی ہے اور کبوتر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور محمد و آل محمد پہ دروت بھیجا کرتے ہیں میرے جت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لانت کرتے ہیں تب ہی اللہ نے اس پرندے کو پسند فرمایا ہے یاد رکھنا جس گھر میں کبوتر ہوتا ہے اس گھر میں برکت آ جاتی ہے اور شیطانی طاقت اس جگہ سے ختم ہونے لگتی ہے تو اس شخص نے کہا اے نواز رسول میرے لئے کبوتر پالنا مشکل ہو جائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص ایسی جگہ پہ جایا کرو جہاں کبوتر موجود ہو ان کو اناج کھلایا کرو ان کے لئے پانی کا اعتمام کیا کرو اللہ کے کرم سے شیطانی شر سے بنا پاؤ گے اللہ کے کرم سے شیطانی شر سے بنا پاؤ گے موسیقی